نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا جھوٹ ہے بدھمانی اچھی قمان اچھے خیالات لوگوں کے بارے میں اچھی رائے سوسائیٹی سے مصبت چیزوں کو چوننا بنا اللہ تعالی نے نہ یہ مخلوق بڑی سونی بنائی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَخْسَنِ اَقْبِي اس میں اخسن کر کے سونا کر کے انسان بنائے انسان اللہ کی قدرت کا شاکار ہے یہ کیا بات ہوئی جو رب کا شاکار ہے ہمیں اس میں خوبی نظر ہی نہیں آ رہی جس کو مالک نے اتنی شانوں سے بنایا ہے اللہ تعالی نے جسی اپنا نائب کہا جس سے مالک نے اپنا خلیفہ کہا ہمیں اس میں اُسا ہی نظر نہ آئے اس میں خیر ہی نظر نہ آئے ہم جس کو بھی دیکھیں تنقید کی آنک لگا کے دیکھیں جس کے بارے میں بھی بات کریں اچھی ہی کریں اللہ کی مخلوق کو اچھے گمان میں لایا جائے سونی سونی باتیں کی جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دیا ہے اس میں یہ قائدہ اور اصول ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کے بعد معصوم کوئی نہیں انبیاء معصوم ہیں ملائکہ معصوم ہیں باقی کہیں بھی غلطی کا امکان موجود ہے اب غلطیاں تو تھی نہ بھینا کمزوریاں بھی مثانوں میں تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام نے شروع خوبییں بیان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ سیرت کا یہ عنوان بڑی توجہ سے اس پر آپ غور کریں گے اگر کسی شخص کی انفراتی غلطی کا پتہ چلتا تو غضور اس کا نام لے کے بائی نیم مفتو نہیں فرما کسی بندے نے انفراتی غلطی کی ہے غلطی کی بابت حضور تک پیغام چلا گیا ہے مابو بیٹھے ہیں اب ممبر پہ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلام بندے نے یہ کیا بلکہ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اب انہوں نے یہ کام کرنے شروع کر دی حضور اس طرح اجتماعی بات کرتے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جاتی اور اس کا پڑھتا بھی قائم رہ جاتا نامی نیٹ کر کے نہیں نامی نیٹ کر کے یہ تو غیبت ہے کہ آپ کسی بندے کو نامی نیٹ کرتے لوگوں کے بیٹھ اس کا ذکر کریں تو میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ آپ اچھا گمان اللہ کی مخلوق بڑی پیاری اے بندے گوڑے تو سیاد کو سونے سونے قرآن پڑھنے والے ملیں گے اچھی اچھی ناتے پڑھنے والے ملیں گے مخلص ہو کر دین کی ڈیوٹی دینے والے ملیں گے آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو کوئی ایک دیلہ بھی نہیں لیتے کوئی لینا دینا نہیں پر سیاری کا وقت آکے اللہ کا گھر کھولتے ہیں پجر کی اغان پڑھتے ہیں وہ لوگ ملیں گے آج بھی ہیں اپنے اتری مساجد میں دیکھ لینا جن کا کوئی لینا دینا نہیں پر وہ شوق سے مسجد کی زبائی کرتے ہیں کوئی ملیں گے ایسے لوگ کسی کی بیٹی کا دکھ ہو تو وہ خود رو پڑھتے ہیں وہ رو پڑھتے ہیں یا فلان کی بچی پریشانی میں کسی کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں تو آپ اچھے کمانوں پر لوگوں کو لائیں اللہ کی مخلوق ساری پر اور خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین پر تھوڑا سنا اچھانیوں والی بھی آنکھ لگائیں تھوڑی خوبیوں والی بھی چلیں اس طرح کریں میرا مشرمانے آج شام تک ذرا ارادہ تو کریں کہ صرف اچھانیوں دیکھ رہی ہیں صرف اچھانیوں دیکھ رہی ہیں برائی نظر آئی تو ہم نے کہنا اس کو پیچھے کر دو میں نے بس بھو بھی دیکھ لی دیکھیں حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کے باتیں کرتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نفی کریم علیہ السلام لوگوں کو عزت دیتے ان کا حضور وقار بیان کرتے ہیں تجارت کرنے والے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا ساتھ چکل کے تجارت کرے گا تو رب تعالیٰ اسے قیامت کے لئے انبیاء کے ساتھ جگہت آتا ہوں مزدور کی بات آئی تو حضور نے فرمایا دو عارتوں سے محنت کر کے مزدوری کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے استاد کی بات آئی تو کریم نے فرما دیا بھئی مجھے اللہ نے استاد بنا کے ان کے لئے پہتے ہیں اگر بات آگئی عورتوں کی تو معروب نے فرمایا جب یہ حاملہ ہوتی ہے نا تو اسے اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا اللہ کے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو عجر دیں اور اگر یہ بچے کی بلادت کے دوران انتقال کر دے تو اللہ اسے صبح قیامت شہیدوں کا درجہ عطا پرنے تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لی کی ہر ایک کے بارے میں کوئی بھی آپ طبقہ لے لیں یعنی حافظ کی شان عالم کی شان کالی کی شان امام کی شان عالم کی شان فقید کی شان حدیث کی آت کرنے والے کی شان چالی دنی سے پیان کرنے والے کی شان حتیٰ کہ پہلے دن طالعہ بھی لنگ آئی نکلے کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی علیہ بات صاحبی نے سکھا پہلے دن نکلائے تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے اس کے پیروں کے لیے جے پر بجا دیئے اور یار کچھ بھی نہیں ساتھائی تھا انپڑی تھا نماز پڑھتا تھا بس داری سے گئی تھی حضور نے تو اس کی بھی شان پیان کر اور میں جس نے صفید زیادی والے مومن کی عزت کی سمجھ میں نے اپنے رو کا اکرام کیا ہم کیوں نہیں عزتیں کرتے کیوں نہیں ہمیں لوگوں میں اچھانیا نگے رہتی کیوں نہیں خیر کے جملے ہمیں سننے پر ملتے تو حضور کی صیرت کا یہ پہلو خاص کر کے اپنی طبیعت میں پیدا کریں دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبب پڑھایا ہے کہ تم نے لہجے انداز باتیں ساری محبت والی رکھنی ہے مفت میں تلخنا ہو جائیں تھکنا اور ہے اکنا راض ہو گیا تھکنا ہمارے لوگ یہاں لوگ اتنے تھکے ہوئے نہیں جتنے بتائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ کیوں سی ٹینشن ہے اللہ جانے کوئی نہ کوئی نہ میں تو چونکہ سینکروں لوگوں سے روز ہمیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مفت کی تو شروعی طبیعت ہے چھوڑے جی مولگیوں کی آباد جنہوں کی فلانے سے میں نے کہا ٹائم دے اس نے دیا میں نے کہا آپ کو ٹائم دے دیتا بروری اللہ نہیں ہو خطو نہیں دیا چھوڑ دیں آپ چھوڑے نہیں آپ سیاستان وں کی چھوڑیں آپ بڑے غلط ہوتے ہیں تو میں نے کہا پاکستان بھی سیاستان نے بنائے گا اتنی جلدی تلخی نہ کریں اوپر نبی پاکستان اللہ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اسلام کی مضبوط گیرہ کیا ہے ایک صحابی نے کا حضور نماز مانا کیا تھا کہ پانچ وقت مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے پتہ جاتا ہے بندے کی مالی بلویشم کیا ہے اس طرح کی ہے تو یہ بہت بڑی گیرہ ہے جس میں بندے بندے چاہے جاتے حضور نے فرما ہے بارہ تو تم نے کی پر میری مراد کو نہیں تم پہنچ دوسرے صحابی نے کہ حضور اسلام کی مضبوط گیرہ سکھات ہے امیر کا غریب سے رشتہ قائمت ہے غریب امیر کو محسن جاندہ ہے فرما ہے تو بھی میری مراد کو نہیں تو ایک صحابی نے اس کی حضور پھر حج کیوں اس لیے کہ ایک لباس قائم کے ایک میدان میں سارے مسلمان ایک ہی تاریخ میں کرتے ہوتے ہیں اور ایک ہی بولی بولتے اللہ 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 ایک بات کرتے ہیں تو ایک گرہ میں بندے جاتے ہیں حضور نے فرما تم بھی میری مراد کو نہیں ہو تو یا رسول اللہ پھر آپ ہمارے میں آیت کر دیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے حضور نے فرما اسلام کی مضبوط گرہ محبت ہے محبت محبت ہے اسلام کی مضبوط والے بنا رہے یعنی آپ نہ یہ چھوڑ دیں بڑی ٹینشن میں بڑے اکتائے ہوئے ہیں بھا گھر بھی گئے تو تلق تلق سے دکان پہ بھی آئے تو تلق تلق سے دھول لے تو ایسے جیسے پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھ چاہیے میں آپ بھی ایک سناتا ہوں اگر آپ اونچا نہ ہسے مسجد میں مسکرانہ تو ٹھیک ہے پر اونچا آسنا ٹھیک نہیں ہو مجھے چند دن پہلے میں بڑا تھکر رہتا ہوں سفر بڑے کرتا ہوں کل دو پہل کے وقت عرف والے میں تھا راکھ کوش آئی کرات ہو جائیں جی تسلسل ہو گا کل پھر مجھے اسی طرح سفر کرنا رو سفر ہوتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مفت کی وضاحت دیں وکاہی کی وضاحت دیں بعض کار کسی چیز کی وضاحت دے رو تو اس کو بھی لوگ آترانے لے لیتے کہ نہیں میری بات بھی سمجھ رہی میں کہوں نئی نئی بھی ایسی بات کیا ہے مقلب کون کہ رہا بندہ ملا اتنا ٹائم پی اس کے پاس ہے کہ پہلے وہ بندہ تلاش کروائے کتنی ضرورت کیا ہے کیوں نہ بات تو کسی نے کہا تھا کہ بے قدران دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری چند گئی ہویا لڑ دیڑے و چھوٹا کتے عمر نی لنگی سالی اچھا ہوگیا آپ کو بدگمانی ہوگئی آپ اس چکر میں پڑھ گئے کہ پیسے مان لی اچھا ہوا بات قتم ہوگی میں کچھ صرافت میں تھا مجھے کہنے لگے جناب سنائے ساٹھ کیا کہنے لگے جی میں نے تحقیق کیا ہے وہ بندہ بکواز پہ کر دا اب میں نے کہ جملہ کہا ایک کہا بس جملہ اتنا ہی کہنا ہے اور آپ نے بادہ کیا مجھ نہیں اس نا وہ کہنے لگا جی وہ میں تحقیق کی تھی وہ بگواز پہ کر دا سی میں آس پہ اور میں کہ انہیس ہی پہ بگواز کر رہا نہیں سمجھے ہی بات ہی اور میں میں پڑھے دیں آپ یہ دو ٹوک سی زندگی ہے اس میں آپ عدد گمانی کریں تحقیق کرتے پہ رہے ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ضرورت کیا ہے آپ کی حصے کا جو کام ہے وہ آپ کریں مثلا میں نہیں کر سکتا قدریس میں صبح کو مجھے گیارہ بجے پڑھانا ہے میں کیسے پڑھاؤں گا میں تو دیر تک باہر رہتا ہوں اب میں چھوڑو ہی نہ جان ہی نہ چھوڑو جو اس پڑھ سوڑے تو یہ چھنڈی ہو جائے گی ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ صورت مسلمان کون ہے نہیں نہیں آپ مزہ لینا اس بات اسلام کا عزم کیا ہے سوڑا مسلمان کون ہوتا ہے نبی پاک نے فرما سوڑا مسلمان ہو ہے جس بات کا اس سے مطلب نہیں وہ بات چھوڑ اچھی رہے گی تھنڈی رہے گی زین ذوق والا رکھیں طبیعہ ذوق والی رکھیں میں نے پھر اس دوست سے آخر ہی بات کی میں نے کہ اللہ سے دعا کیے زندگی میں کہ یا اللہ جس دن دین بیچ کے ہم دنیا کٹی کرے نا اس سے پہلے پہلے اپنی بارگام بلا ہے یہ تو آم ہم یہ کاروبار بھی ہے یہ مرا بزنس ہے یہ مرا صحوح ہے اور میں اپنی حیاتی تکربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکین دے گزر ساری محمد محمد پکین دے گزر اور فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہم نے اتنی سان سے اللہ مانگی ہے مسجد میں بیٹھے ہیں جب تک وہ مخلص رکھے انسان ہے کسی وقت جب لالچ آئے تو پھر اللہ تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی واردہ میں بلائے کیونکہ اور بڑے کام ہے لالچ پورے کرنے کو یہ ہی حبت لوگوں کے لئے اپنے دلوں میں پیدا کریں اچھا ذوق اچھا جذبہ اچھے خیالات اللہ تیسری بات ایک زندگی حلم کے ساتھ گزارے پردواری برداشت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے دل بڑا ہو نجھے حضور سلطان باب نے کہا تھا چودہ توق میرے دلے دل لے میں تمبوں بانگوں تانے ہوئے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل آد یہ جانے ہوئے اتنا بڑا دل ہو بنے گا اس پنے سین آئے ہمارے نور قرآن کہتے ہیں مجھ سے بھی غلط بات برداشت نہیں ہوئی تو میں کہتا ہوں صحیح بات بھی برداشت کرنی صحیح بات برداشت کرنی کی ضرورت ہوتی ضرورت کس بات برداشت کرنی تو غلط ہو اگر آپ نے غلط بات برداشت نہیں کی تو برداشت کیا آپ بات کو سمجھے نا غلط بات بات ہو صحیح برداشت کرنی کی ضرورت نہیں آپ تعمل پیدا کریں گھیل مکرد باری تھوڑا ٹھہراؤ یعنی سختیوں میں اسنا سیکھیں تلخیوں میں اسنا سیکھیں آپ کو سرور آئے آپ کی طبیت بڑی ہو دل بڑا ہو سینے سے نا وہ سارا محل کچھ ہے دوسروں کے بعد میں خیالات جیس نے کہاں شک کمایا آیا یہ کہاں لگا رہا ہے فلانا کے در چلا گیا ضرورت کوئی نہیں شاہ تو اللہ نے لینا طبیعہ کو مطلب سے کام رکھیں اپنے فرائض پر اپنے حقوق پر دہج دیں یہ ہمیں حضور نے سکھا ہے آپ اپنے دل کو دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علی عمر سلیم نکھ سی آپ سے فرمایا مجھے کسی سیابی کے بارے بات نہ پہنچانا حالانکہ حضور پر کیا حصر ہو سکتا ہے مرزوم ہیں فرمایا مجھے کوئی بات نہ پہنچانا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر سیابی کے بارے میں نکھرا ہو گئی ہو یہ تعلیم اممت کے لئے ہمیں سمجھانے کی ان لئے ورنہ صحابہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہو گا وہ تو نگاہ مصطفیٰ کے تربیت یافت رکھا دل سا تبیت کھلی ایسے بلا وجہ بات انتر رکھنا اور جب ماف کریں تو پھر بھی شہی والا ماف کریں اس طرح نہ ماف کریں کہ ماف کر دیا چود ری یہ حدیث آپ کا کلجہ ٹھنڈا کر دے گی لوگ کہتے ہیں آج نہ بڑا حرش کے دیکھا میرے مرشد نے میری طرف آج بڑا مسکر آج بڑا مزہ آیا اممہ بڑی خوش تھی یہ بڑی سعادتیں ہیں جو میں حدیث بیان کرنے لگ ہوں ذرا دیکھنا نظر دائقہ کیا دیکھو جس چیز کی طرف رب نے دیکھ رہا ہے وہ صاف نہیں ہونی چاہیے سارے معاملات سے کلیر نہیں ہونی چاہیے یہ اماجگا ہے خلاق کے جلبوں کی اس میں قدورت بٹھالیں حسب بٹھالیں عطاوت بٹھالیں سارا مسئلہ یہ خراب ہوگیا حلیمی پیدا کریں محبت پیدا کریں دیکھو پیار اور چیز ہے اور مسجد کا اطلاع آپ نے ملنا ہے تو ملنا ہو تو لوگ تو بڑے بڑے جنہوں نے ملنا تھا وہ تو چودہ چودہ سال کے سابق کر کے جنرے ملنا ہے تو صحیح کر کے ملے کہ لگا لگا کے شہیدوں میں نام نہیں ہوا لگا کی سامنے بیٹھیں چاہے پیئیں کو دو باتیں ہو جائیں آن جی یہ جو دھکم پیل ہے یہ تکلف پیدا کرتی ہے مطلب اپنی حصیت کا بھی پتا ہے اوقات کا بھی پتا ہے عمال کا بھی پتا ہے میرے بزروں کو آپ لگا دی 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 نام نہ کریں یہ کام علم سے رہی رکون سے اور جو قومیں سنجیتا ہوتی ہیں بات مانتی ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا بات ماننا زیادہ ظنگری ہوتا ہے میری بات کی سمجھ آئی ہے اور یہ والا میرا تو تبارک کے طور پر پیچھے سے پگڑی تھوڑی سی کار رہا تھا میں نے اسے کہا خدا آکے بند ہماری کوئی اطاعت ہے آپ کس چکر میں آپ پڑے کہ مجھ برکت چاہیئے میں کہ چولی دار نہیں برکت ہوں مجھ سے پوچھ کے رہے ساری برکت دیں دیں کیا انداز ہے آپ حلم پیدا کرے مزاد ہونے ہم چاہتے ہیں دین کا کام آپ دیکھیں اگر آپ سے میں ماشاءاللہ سے آپ سارے پیار سے آئے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نینلی پوری کرسکہ میں آگیا اور وقت پہ آیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو حضرت مولانا آپ بار بار پوچھتے کہ وہ آئے نہیں کہ آئیں گے مجھے یہ تکلیف ہوتی ہوتی میں وقت پہ آیا اب یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے دو جگہ پہ جانا ہے تین جگہ پہ جانا تو میں اگر رکھوں گا آپ سے ملاقات کے لئے تو کتنی مشکل ہو جائیں گے وہ بھی فون کریں گے کہ بھئی آپ جلسے کی بجائے پڑھے تصویر بنوارے حلم رکھیں سکون رکھیں اور تھوڑا سا نا دیل کو بڑا رکھیں اور اللہ تعالی اسپاپ پیدا کرتا ہے موقع بناتا ہے ملاقاتیں بھی ہوئی جاتی لیکن ہم جا کرتے ہیں کبھی انتظامنیاں پہ سکتی جلسہ کرانے والوں پہ کبھی کسی پہ سکتی کبھی کسی کے بارے میں گمار نہ کریں ایسا خصورت لہجے خیار کریں سونی باتیں سونی ہوتا تو ایک قدیس سنیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں مسلم امام محمد بن عمر میں در انس بن مالک عبد عبد عمر دونوں فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو دروازے پر دستر خوبی محبوب نے فرمایا بھی ابھی ایک بندہ آئے سواللہ کہتے ہیں ساتھ آسا بندہ داخل ہوا جوتے اس میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے یا بگل میں دبائے ہوئے اور داڑی سے پانی کے قطرے گے رہے ابھی وضو کر کے ہیں اس نے جو بات پوچھ نہیں تھی وہ پوچھی اور جلا گیا ہم میں بڑا رشت آیا کہ کمال بندہ نیجی سے حضور نے جنتی کہا سواللہ اتفاق کی بات یہ کہ اگلے دن ہم وہی بیٹھے تھے وہی ٹائم تھا اسی طرح درست کوئی دروازے پہ معبود نے دروازہ کھلو جو باہر آیا وہ جنتی ہے بڑے حضور تیاری کرا رہے ہماری کے سیارت کر لو کہتے وہی بندہ اتفاق وہی آیا جو کال آیا اسی طرح تازہ مجھ کی پانی کے قطرے گیر داری سے اسی طریقے سے چھوٹے ہاتھ بغل میں دبائے ہوئے وہ آگیا اتفاق دیکھے تیسرے دن بھی اسی طرح ہی ہوا کہیں کروانے لگے جو اب ہی آیا وہ بندہ جنتی ہے اتفاق کے وہی آیا جو دو دن پہلے بھی آیا سبحان حضور کی بار کاؤں بیٹھا وہ چل دیا اب وہ جب نکلا نا تین تین کسی کو حضور اپنی زبان اکدر سے جنہ بھی کہتے ہیں جب وہ نکل گیا تو حضرت رکھ لوگے رکھ لیں گے کہتے ہیں میں گھر چلا گیا تین دن اور تین غاب میں ان کے گھر رہا میرا خیال تھا کہ میں پتہ کروں کہ کون سے ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے تین دفعہ جنرل کی بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ جاتا تھا اور وہ عشاء کی نبی جمعات سے پڑھتے پھر اٹھ فجر پڑھتے تحجد کے لئے بھی نہیں اٹھ دی میں تو نبی بھی پڑھتا تھا میرا دمان ہوا کہ میرا تو عمل زیادہ ہے تین دنوں میں میں کوئی عشی غیر معمول چیز نہیں دیکھ کوئی خاص بات کو نہیں فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا میں نے اسے پوچھا تو وہ کہنے لگا اپنے وہی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے خیرات کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا یہ بات سن کے اور سوچ میں کیا بجا بنی حضور نے جنت کہا میں دروازے سے مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہنے لگا رکھو ایک بات ہے میں نے کہا وہ کیا کہنے لگا میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں شاید یہ بجا بنی ہو حضور نے جو کرم نواز کی کہا وہ بات کیا ہے تو کہ بات نواز ہے نا عداوت ہے نا تسنو ہے نا ریاکاری ہے کوئی شئے بھی نہیں میرا دل لوگوں کے بارے میں صاف ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا میں نے کہ بس یہ تیرے دل کی سبائی سبب بنی ہے اور مدینے والے محبوب نے تجھے تین دفعہ جنت کے بشارت عد میرے زی دنوں کو نہ پورا صاف کرنا اپنی طبیعت کو پورا صاف کرنا کیا ضرورت ہے دل کو بلا وجہ عزمائش میں ڈالنی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہنگیا جب زیادہ ہو بلتی ہے تو کندے کس کے جلدے ہیں اس کے اپنے جلدے ہیں ہم جب بدقمانیاں آزمائش دلوں میں باتیں رکھ لیتے ہیں تو ہم ہی تقریف میں ہوتے ہیں گناہ کی تاریخ یہ کہ ماہ ہار کا بیس اگر وہ کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح مجھ بوجھ بنایا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیوں بیس پون ہوں تو بیس پون آپ اس لئے ہیں کہ مازاللہ باز وقت ہم لوگوں کے بارے میں دنوں میں باتیں جمع کر لیتے ہیں زیر دیکھے ناہ ایک حدیث میں نے پڑی تو میں نے اس پہ بڑا گوھر کیا کہ یہ اتنی بڑی حضور نے بات کہ دی حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغز نہ رکھنا اس کا مطلب ہے کچھ لوگ رکھتے ہوں کبھی تو حضور نے فرمایا فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغز لوگ ہوں گے نا انسانوں میں جو یہاں بھی عدی پیدا کر لیتے ہوں فرمایا بغز نہ رکھنا دیکھو کس طرح حضور سمجھ جاتے ہیں یہ گھر کا سمون ہے یہ عدیث فرمایا بیوی سے کبھی بغز نہ رکھنا اگر اس کی کوئی عادت نہ پسند ہو تو اس عادت پہ گھوڑ کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ساتھ وہ انسان ہی در گزر کر ہو کئی مروسی سے بات ہو ہی جاتی ہے انسان ہے نا ہم سے بڑی علی